اسلام علیکم آج ہم جو تیوری ڈسکس کریں گے that is system تیوری system تیوری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے according آپ کے سسٹم میں ہر چیز آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کی بوڈی جو کام کر رہی ہے وہ ایسا ہول کام کر رہی ہے ایسا سسٹم کام کر رہی ہے جس میں نہ صرف آپ کا برین افیکٹ ڈال رہا ہے بلکہ آپ کی بوڈی بھی اتنا ہی افیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے پہلے ہم نے جتنی بھی تیوری پڑی ہیں وہ نیورل سرکٹ پہ چل رہی تھی سینسری ہو گیا موٹر ہو گیا اور ریفلیکسیز ہو گئے ٹھیک ہے اس نے نیورل سرکٹ کے ساتھ ساتھ different body systems بھی involved کیے ہیں آپ کی بوڈی پہ کیا کیا چیزیں ایکٹ کر رہی ہیں برین کیا سگنل دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی افیکٹ ڈالیں گے each and everything body totally as a system work کر رہی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ برین کا رول ہے ٹھیک ہے یا موٹر کا رول ہے یا سینسری کا رول ہے اس میں موٹر سینسری برین سپائنڈل کوڈ اور باقی بوڈی کے انٹرنل اورگنس باقی بوڈی سسٹم سب کا رول ہے اس میں اس کیا آپ نے پڑا ہوگا کہ ہارٹ یا کڈنی کا مسئلہ آئے تو بوڈی میں فٹیگ آ رہی ہوتی ہے مسئل ویکنس میں جاتے ہیں آپ کی بوڈی کی کوئی موومنٹ کا یا فنکشن ہے تو وہ کوئی ایک چیز کنٹرول نہیں کر سکتی وہ ایسا ہول پوری بوڈی ایسا سسٹم لے کے چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تھی ہمارے پاس سسٹم تھیوری اب ہم بات کرتے ہیں سسٹم تھیوری کی لیمیٹیشنز پہ اپنے بوڈی کی موومنٹ ساری سسٹمز ہیں دیجیسٹیو ہے برین ہے سپائنل کوڈ ہے انٹرنل دیکھ لیا سارا اب یہ دیکھنا ہے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا کیا رول ہے وہ کیسے ایفیکٹ ڈالتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم نے بتایا ہی نہیں کہ انوائرمنٹ کا کیا ایفیکٹ ہے آپ کی بوڈی کی سٹرنڈ پوری ہے انٹرنل سسٹم میں دیکھیں تو ایچ این ایوریتن پوری ہے لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ نے اگست کے مہینے میں دوپہر کے دو بجے دو کلو میٹر بھاگنا ہے تو کیا آپ بھاگ لوگے کبھی بھی نہیں تو کیا چیز ایفیکٹ ڈالتا ہے انوائرمنٹ تو اس نے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا رول نہیں بتایا بوڈی کے لحاظ سے ٹھیک ہے اس نے بوڈی کے ساتھ انوائرمنٹ کا انٹریکشن نہیں بتایا فور اگزامپل جسٹ اگزامپل کیلئے ہے آپ کمائنڈ بنانے کے لئے کہ ویسے اگر آپ انوائرمنٹ کی بات کرو تو وہ ہے کہ جس میں آپ لرن کرتے ہو لائک رورل اینڈ اربن والے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں رورل والے زیادہ تیز ہوتے ہیں سٹرینٹ وائز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے گاؤں سے لیٹڈ سارے کام کرنے ہوتے ہیں زیادہ ہائٹڈ ہوتے ہیں جبکہ اربن بچے ممیڈ ایڈی ہوتے ہیں مصوم سے ہوتے ہیں انہوں نے زیادہ کام نہیں کر سکتے وہ ٹھیک ہے ڈیفرنٹ چیزیں آپ کے بیہیوئر ایکٹیوٹی اور موومنٹ کو موڈیفائی کرتی ہیں اور اس کے بھی ان پر رول آ رہا ہوتا ہے یہی اس نے لیمیٹیشن بتائی تھی کہ انوائرمنٹ کو ڈسکس نہیں کیا اور باقی یہ بروڈیسٹ اپروچ تھی تمام تیوریز میں سے ٹھیک ہے کہ آپ کی بوڈی ایک مشین کی طرح کام کر رہی ہے جس میں اگر کوئی ایک پرزا بھی خراب ہو جائے تو پوری مشین ٹھیک سے کام نہیں کرے گی نروہ سسٹم کے علاوہ نروہ سسٹم کے علاوہ سب سسٹم پر افیکٹ آتا ہے تو وہ بوڈی کی اپنی وجہ سے بنے گا اس میں برین کا کوئی رول نہیں ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو تھیوری آ جاتی ہے اس تھیوری میں آپ کی بوڈی اور انوائرمنٹ کا ریلیشنشپ بتائے گیا جو پیشلی تھیوری کی لیمیٹیشن تھی اس میں آپ کا آئی سی اف موڈل آ جاتا آئی سی اف موڈل میں میں پتا تین چیز آتی ہیں پیرمنٹ لیول ایکٹیوٹی لیول اور پارٹیسپیشن لیول تو جو آپ کی اکٹیوٹی اور جو پارٹیسپیشن وہ آپ کی انوائرمنٹ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے جیسے ایک بندہ آپ کے کلینک پہ ساری موڈمنٹ پر فورم کرتا ہے لیکن جب وہ جوپ پہ جاتا ہے تو اس سے ایک بھی موڈمنٹ پر فورم نہیں ہو پاتی تو یہ اسی کے اندر آتا ہے نیکسٹ مارے پاس آ جاتی ہے بوبات اپروچ بوبات اپروچ جو ہے یہ موٹر کنٹرول پہ کام کر رہی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے بہت موٹر لرننگ کے تھو DNA آپ دیفرنٹ ٹریٹمنٹ یا آسےسمنٹ وغارہ کرتے ہو ٹھیک ہے موٹر لرننگ کے تھو اپ دیفرنٹ آسےسمنٹ یا آسےسمنٹ وغارہ کر سکتے ہو پیچھے بھی ہم نے دیفرنٹ موومنٹس کر رہے تھے تو اسی کے تھو ہم نے آسےسمنٹ کر رہی تھی اور جو پارٹس مسنگ تھے اس کی ہم نے آسےسمنٹ ٹول جوس کر رہے تھے ٹھیک ہے اس لیے پان greedy جو ہے نا اندر جو ہے وہ ہم یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس نے کہا تھا کہ جو برین ہے وہ ہائر سینٹر ہے ٹھیک ہے مینز ہائر سینٹر ہائر لیول ہے اور باقی جو آ رہے ہوتے ہیں وہ لوہر لیول ہیں ان کو وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے مینز برین اس دا ہائر سینٹر جو کہ لوہر پارٹسو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس سے سیبر پالسی یا سٹوک میں برین ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بوڈی کے فنکشنز یا ریفلیکسیز ہیں جو وہ لوز ہو ہو جاتے ہیں پھر اس پہ اس نے نیکس ٹریٹمنٹ کروایا تھا موٹر کنٹرول یا موٹر ڈی لرننگ کے تھو اچھا نیکس آجاتا ہے ہمارے پاس بیسیک آڈیا آف بوبات اپروچ کیا تھا کہ جب برین ڈیمیج ہو ہے تو وہ اپنا کنٹرول چھوڑ دیتا ہے پھر بوڈی کا ہر سسٹم اپنے طور پر ایکٹ کرنے لگ جاتا ہے ہر چیز لرننگ پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر چیز لرننگ پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ لرنڈ کیسے کرتے کوئی پیشنٹ سٹارٹنگ میں فرزم پر سٹوک ہے دو سے تین دن تک اگر وہ پیریسیز میں ہے اس کی کنڈیشن تو کیا ہوگا کہ دو سے تین دن کے بعد وہ سپاسٹک میں جانا شروع ہو دے گا پہلے وہ سپاسٹک نہیں تھا تو یہ یہ کس چیز میں آتا ہے یہ لرنڈ نون یوز میں آتا ہے لرنڈ نون یوز کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز کر کر کے سیکھی ہے تو جب آپ وہ چیز نہیں کرو گے تو برین اس کو بھی تو سیکھے گا جو اب نورمل پوسٹرز ڈیویلپ ہو جاتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ پہلے جو آپ کی نورمل سنسیشن خراب ہوئی تھی وہ اب بار بار آپ کو نورمل سنسیشن دے رہی ہیں ٹھیک ہے تو بار بار برین اب نورمل سگنل ہی بھیجے گا جب تک کہ آپ وہ پیٹرن ری لرنڈ کروا کے ٹھیک نہ کر لو ٹھیک ہے برین آپ کا اچھا کیا ہوا کام سٹور کر رہا ہے تو جب برین ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ غلط کیا ہوا کام یا غلط طریقے سے کیے ہوئے کام کو بھی سٹور کرے گا اور پھر جب آپ بار بار غلط طریقے سے کام کر رہے ہو کمپنسیٹری مومنٹ کر رہے ہو تو آپ کا سینٹرل پیٹرن بھی اسی کے اکوڈنگ جنریٹ ہوگا اور پھر برین اسی کے اکوڈنگ سگنلز بھیجنا شروع کر دے گا نیکسٹ آ جاتا تھا اس میں کے بیسک پوسٹرل اینڈ فنکشنل مومنٹ سکیلز کے وہ ہی اب نورمل پیٹرن جو ہیں وہ آگے جا کے اس کے وہ ہی سکیل بن جاتے ہیں کہ وہ کام کو اسی غلط طریقے سے کر رہے لگ جاتا ہے اس میں جو آپ کا نورمل پیٹرن ہے وہ شورٹ سرکٹ ہوا ہے نیورل وائرنگ کا ٹھیک ہے خراب ہوا ہے اور اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کرو گے تو برین اسی کے اندر اس کو کر کے مزید خراب بھی لے کے آئے گا برین اس کو خود سے ٹھیک نہیں کرے گا وہ اسی غلط پیٹرن کو سٹور کر لے گا اور اسی کو پھر یوز کرے گا جب تک کہ آپ اسے ٹھیک ناکربوں ناکربوں ناکربوں